دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم تحریک لبیک پاکستان کے پی پی دو سو اٹھاسی کے اندر موجود ہیں یہاں کا ایک جو ہے نا تحریک لبیک پاکستان کے اس وقت ہمارے ساتھ ایک رینوہ موجود ہیں ان سے کچھ سوالات کریں گے کہ آنے جو یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اچھا جناب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کی یہاں پر تیاریاں کیسی ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں آپ کس ساتھ تک کمیاب ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات میرا عرضی میں ہے کہ شاہ سدردین پی پی دو سو اٹھاسی دن اندر الحمدللہ ساری پوزیشن تاریخ لبیک دی اچھی وینی بھی ہے اور انشاءاللہ اصلا سارے مسلمان ہیں سادہ وانٹ ساری ہار نے تاریخ لبیک دی جرہ تاریخ لبیک کیونکہ تاریخ لبیک دا نظام اسلامی نظام بست ہے ساری اسلام دی ہیک پرجوی ہوئے ساری ہار کہنے اور انشاءاللہ شام کو ریزالٹ آوے سی تاریخ لبیک انشاءاللہ وین کرے سی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ شاہ سدردین دے حوال نے پولنگ سٹیشن بورمان چلتا ہے انشاءاللہ بلکل اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کیونکہ مختلف یہاں پر پارٹیا ہیں تو انہوں نے امید ہے کہ آپ حض بھی کی ہوں گی آپ لوگوں کو آپ ہمارے حق میں بیٹھ جائیں یہ تاریخ لبیک کوئی پاکستان کی تاریخ نہیں ہے پوری دنیا عالم اسلام کی تاریخ ہے اور انشاءاللہ یہ صرف پاکستان میں نہیں کہیں بھی تاریخ لبیک کا کوئی بھی کینیڈیٹ بیٹھے گا نہیں ہمارے حق میں جو بھی بیٹھیں گے تو ویلکم ہمارے جو ہمارے ساتھ ملیں گے نون لیگ کو کوئی بھی ہو ویلکم ورنہ تاریخ لبیک کا منشور بھی نہیں ہے تاریخ لبیک کا منشور یہ ہے سب سے پہلے اسلام پھر پاکستان پھر یہ عوام اور انشاءاللہ جب بھی اسلام تخت پہ آئے گا یہ سارا نظام بدل جائے گا آپ نے دیکھا ہے افغانستان میں کس طرح بولوی آئے ہیں انشاءاللہ تاریخ لبیک جو ہے نا پاکستان میں بھی 2030 میں انشاءاللہ win کرے گی انشاءاللہ وزیراعظم سے ہمارا ساتھ بھئی رضی بنے گا انشاءاللہ